اسلام علیکم ناظرین مہوشے کرمت علیہ آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین اب حیدر آباد میں بھی بلڈورزر چلے گا ان لوگوں پر چلے گا جو غریب لوگ ہیں جو ٹھیلہ پنڈی لگا کر کاروبار کرتے ہیں اور کسی سے نہیں ڈرتے اور کسی کے معاملوں میں بھی ملوث انوارل نہیں ہوتے صرف اپنا کام اور دھندہ کرتے ہیں اگر وہ کسی کی بات نہیں سنیں گے تو ان کے اوپر بلڈورزر چلے گا اب یہ اتر پردیس سے اب یہاں پر آ گیا ہے مدی پردیس سے اب یہاں پر آ گیا ہے منسپل کی جانب سے دھمکی دی گئی ہے کہ یہ چائی کا ایک دبا ہے اس کو فورا ہٹایا جائے ورنہ بلڈورزر لاکر توڑ دیا جائے گا اب منسپل والے اب دھرا رہے ہیں بلڈورزر کا در بٹھا رہے ہیں یعنی اب ان کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ اب بھارتی جنتہ پارٹی جس طرح سے کام کر رہی ہے اسی طرح سے ہم کو بھی کام کرنا ہے اور ان لوگوں پر کرنا ہے جو غریب لوگ ہیں جو مظلوم لوگ ہیں جو روزی روٹی کمانے کے لیے اپنا کام کرتے ہیں پریماندری سے کام کرتے ہیں ان کے اوپر بلڈورزر چلایا جائے گا ان کو کاروبار سے برخواست کیا جائے گا اس کے بعد وہ شخص گانجا بیچے گا ڈرگز بیچے گا خطلے کرے گا چوریاں کرے گا پولیس کو یہ منظور ہے حکومت کو یہ منظور ہے منسپل کو یہ منظور ہے لیکن کوئی کام کر کے محنت کر کے اپنی روزی روٹی کما کر اپنے بچوں کو پالنا خود کو پالنا یہ اچھی محنت کر رہا ہے تو حکومت کو اور منسپل کو اور پولیس کو یہ برداشت نہیں ہوتا ہم تو یہی سمجھتے ہیں کیونکہ جتے بھی فٹ پارٹ پر کام کرتے ہیں لوگ وہ لوگ اپنے گھر چلانے کے لیے کام کرتے ہیں صبح سے شم تک محنت کرتے ہیں لیکن افسوس حکومت کے جانب سے اس طرح کی کاموں کو انجام دیا جاتا ہے اور منسپل آپ بلڈرزرگ کی دھمکی دے رہا ہے اسی بات کو لے کر کانگریس پارٹی کے عزمہ شاکر نے یہ سارے تفصیلات بتائی اور انہوں نے حکومت پر منسپل پر اور بھارتے جنتہ پارٹی پر سوالات اٹھا دیئے دیکھتے اس پورٹ اسلام علیکم آداب میں آج یہاں پہ پیلر نمبر 207 پہ یہ عمران ہے جن کا یہ تی سٹال ہے یہ تی سٹال کا جو مسئلہ ہے خال ہی میں اٹھا ہے کیونکہ اس سے پہلے جو ہے یہاں پہ جو لوگ رہتے تھے وہ پھرکہ پرس لوگ نہیں تھے وہ امیر گریب کا بیت باب نہیں دیکھتے تھے عمران جو ہے 2003 سے ہے یہاں پہ یہ چائے کا جو سٹال ہے پچھلے 18 سال سے ہے انفیکٹ عمران جیسے کئی لوگ ہیں جنہوں نے یہ ایریا بسایا ہے میں 2011 سے ہوں یہاں پہ اور میں دن میں کئی بار آتی جاتی ہوں گی اس ایریا سے لیکن میں نے آج تک یہاں پہ کچھ غلط ہوتے ہوئے نہیں دیکھا حالمی میں ایک چھے مہینے پہلے ایک شخص جو ہے ملہ پلی سے یہاں شفت ہوتے ہیں اور ایک دم سے ان کا یہ ایریا کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اس ایریا میں ایک ایسوسیشن ہونی چاہیے حالانکہ ایسوسیشن گیٹڈ کمیونیٹی کے لیے ہوتا ہے جبکہ یہ گیٹڈ کمیونیٹی نہیں ہے وہاں آپ دے سکتے ہیں وہاں جہاں پہ یہ کنسٹرکشن ہو رہا کنسٹرکشن گھنڈی ہے اس ایریا ہے اب ان کا انکشاب کیا ہے کہ یہ ابھی سگریٹ اور چائے بیچ رہے ہیں کل کو چرز بیچیں گے گانچا بیچیں گے یہاں پہ لوگ بیٹھیں گے لوگوں کا پھر تھا تھا ٹی ٹی ہوگا پھر ہماری ماں بہن بیٹیوں کو کیا ہے باتیں کی جائیں گی آج تک نہیں ہوا تو آگے بھی نہیں ہوگا آپ بلک کیوں سوچ رہے ہیں اب سینٹر میں دیکھئے شرپرست حکومت ہے نفرت پری حکومت ہے یوپی میں یوگی عدیتنات ہے انٹی مائنورٹی انٹی مسلم ہے تو کل کو مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوگا آپ کے حالات جو ہیں جگہ جگہ مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے تو اس سے کیا ہے کہ ہم مسلمان دیش چھوڑ دیں گے کیا وہ ڈر سے ہم ہاموش بیٹھیں گے کیا اپنے حق کے لیے لڑیں گے نہیں جبکہ یہ آدمی جو یہاں پہ پچھلے اٹھارہ سال سے ہیں اٹھارہ سال سے ہم لوگ کچھ بھی نہیں دیکھے دبے کے سامنے پورا یہاں پہ کچھرا کنڈی رہتا تھا اس نے اپنے ہاتھوں سے ساف کیا اب جو ہے منسپل سے کوئی آئے تھے تو بولے کل بل روزر لائیں گے اب دیکھئے مسلمانوں کو موڈی کی ضرورت نہیں ہمیشہ کی ضرورت نہیں یوگی اتنات کی ضرورت نہیں یہاں مسلمانوں کو جو ہے ڈرینیج کا پانی بہتا رہتا ہے ایسوسیشن کچھ نہیں کرتے ہیں کس چیز کے لیے ہے ایسوسیشن گریت کے پیٹ پہ لاکھ مرنے کے لیے اور جو بندہ گڑی گڑی جا کے ان کے خلاف کمپلین کر رہا چاہے پلیس ٹیشن میں ہے چاہے منسپل میں ہے وہ جس بلڈنگ میں کیلائٹ میں رہتے ہیں چورتے مالے پہ وہ مالا جو ہے اللیگل ہے لیکن وہ مالدار لوگ ہیں مالدار لوگ ان کے لیے اللیگل کچھ نہیں ہے میرے پاس پوری ڈیٹیلز ہیں پورے اگبر ہلز میں پورے اس ایریا میں کتنا illegal construction ہے ڈیڑھ سو گلز دو سو گلز پہ کیسے پانچ پانچ چھے چھے مالے بنائے ہیں یہ سب illegal construction ہے رام دے بابا کا جو وہ ہے marble shop وہاں پہ مابلز بہار ہیں happy homes کی اتنی بڑی society ہے اس کے باہری main road پہ جو ہے wine shop ہے اگر آپ لوگوں میں ہمت ہے اس کو ہٹا چاہے بتائیے نا وہاں پہ لیڈیز کا کتنا آنا جانا ہے کتنا مشکل ہے وہ تو پوری ایک society ہے ہزاروں کی تعداد میں وہاں لوگ رہتے یہ آپ دیکھئے یہاں پہ ڈیکنلائٹ کے پاس golden heights ہے وہاں کا چورستہ دیکھئے وہ بھی residential area ہے اب ان کا انکشاف کیا ہے کہ یہ ابھی سگریٹ اور چائے بیچ رہے ہیں کل کو چرس پیچیں گے گانچا پیچیں گے یہاں پہ لوگ پیٹھیں گے لوگوں کا پھر تھا 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 ٹی ٹی ہوگا پھر ہماری ماں بہن بیٹیوں کو کیا ہے کی ضرورت نے یوگیت اتناد کی ضرورت نے یہاں مسلمانی مسلمان کا دشمن ہے جس طرح یو پی میں بلڈوزر چل رہا یہاں پہ کل بلڈوزر چلے گا میری عوام سے اپیل ہے کہ آ کے اس بھائی کا ساتھ دینا اس بھائی کو سپورٹ کرنا جبکہ مجھے یہ دکان illegal نہیں دکھتی یہ بلکل ہی بورڈ کے اندر ہے کوئی disturbance نہیں ہے آج تک کوئی بھی حادثہ نہیں ہوا ہے آج تک کوئی بھی چیز گلت نہیں ہوگی اور آگے بھی نہیں ہوگی شکریہ موسیقی 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 موسیقی